سو گئیس فانلی لینڈ آف میریکلز کا سیزن ٹو آ چکا ہے اور سیزن بن میں ہمیں ڈیو اور مائک نام کی دو بندوں کو دکھایا گیا تھا اور وہ دونوں ہی فیرلیس بیڈ کی فاورز کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ میں جڑ چکے تھے اور وہ لوگ اس سے چھٹکا رہا فانے کے لیے کمپریشن میں بھی جاتے ہیں جس کو بڑی مسکلوں کے بعد فانلی ان لوگوں نے اس کو جیتی لیا تھا کیونکہ وہ لوگ فیرلیس بیڈ کی وجہ سے جڑے ہونے سے ایک دوسرے کی بھی فا ایک سیری منی کو ارینج کیا تھا جہاں پر کافی ساری گرلز کو بلایا گیا تھا لیکن انہی میں سے ایک وہاں پر ڈیمن کرل بھی آ گئی تھی جو کہ یہاں پر آئی ہوئی ہوتی ہے فیرلیس بیڈ کو لینے کے لیے جس کی وجہ سے وہ مائک کے پیرنٹس کو تک وہاں پر مار دیتی ہے اور ڈیپ مائک کو بچانے کے لیے وہ سی اپنی وزڈم سٹی میں لے آتا ہے کیونکہ اگر مائک اس ڈیمن کرل کے ساتھ وہ فائٹ کرتا تو وہیں پر مارا جاتا لیکن مائک کے کافی زیادہ گصے میں ہونے کے وجہ سے ان دونوں کی بچ میں یہاں پر کافی زم کر فائٹ بھی ہوتی ہے لیکن اب مائک رونے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ دونوں چاہ کر بھی ان ڈیمنز کو نہیں ہرا سکتے تھے کیونکہ ڈیمنز کو ہرانے کے لیے انہیں کم سے کم فاول لیون نائن کو بریک ترو کرنا ہوگا جس کے بعد پر مائک اور ڈیپ دونوں ہی اس فیرلیس بیڈ کے فاورز کے مدد سے کلٹیویشن کرنی لگ جاتے ہیں تاکہ وہ لو دونوں کے فاورز کو کمبائن کرنے کے وجہ سے اب یہاں پر ان کے سامنے آ جاتا ہے فیرلیس بیڈ جس کو دیکھ کر وہ دونوں ہی شوق رہ جاتے ہیں کہ آ کر یہ کیسے ہوا اور پھر تبھی وہ دونوں ہی ایک سپریچول ورلڈ میں پہنچ جاتے ہیں اس کے بارے میں ابھی ان لوگوں کو کچھ بھی فتہ نہیں تھا کیونکہ ان لوگوں کے ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ لوگ آسمانی دنیا میں آ گئے ہوں جہاں پر چاروں طرف کیول اور کیول بادل ہی تھے اور اس چیز کو دیکھ کر مائک کہتا ہے کہ سچ فیرلیس بیڈ کی فاورز بہت زیادہ عجیب ہیں اور پھر تب ہی ان دونوں کو کسی کے آواز آتی ہے جو کی انشین ٹائم کے مہان کلٹیویٹر تھے جن میں سے ایک بندی کا نام ہوتا ہے فاچو اور دوسرے انسینٹر کا نام تھا لینڈ کیون اور وہ دونوں ہی بتاتے ہیں کہ وہ کو پروفیشی میں بتایا کیا تھا کہ بھوش میں ایک بہت بڑا ریزاسٹر آئے گا جس کو روکنے کے لیے ہیومن بینگ بہت زیادہ کمزور ہے اور اسی وجہ سے ان دو مہان لوگوں نے ایک ای فیرلیس بیڈ کو بنایا جسے کیول وہی دو لوگ یوز کر سکتے تھے جن کی بلڈ لائن ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہو جس طریقے سے مائک کی زندگی ڈیو کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے فیرلیس بیڈ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس بیڈ کے اندر اس دنیا کی سب سے پاورفل ٹیکنک کو سمن کرنے کی طاقت ہے اگر اسے دھاران کرنے والی لوگ اس ٹیکنک کو سیکھ لیتے ہیں تو ان کو ہران ایک طریقے سے ایم فوسیبل ہو جائے گا کیونکہ ان دونوں ہی ماسٹرز نے اپنی اپنی اولجا سے مل کر اس فیرلیس بیڈ کا نرمان کیا تھا اور اگر کبھی انسان اس بیڈ کی طاقت کو سیون گوڈ بیڈ کے ساتھ میں جوڑ دیں گے تو اس بقت اس دردی کے مانفتہ سب سے بڑی شکتی بن جائے گی کیونکہ ان دونوں ہی مہان لوگوں نے اس مہا شکتی کو بنانے کے لیے اپنی اپنی لائف کو سیکریفائز کر دیا تھا کیونکہ کبل اسی بیڈ کے اندر وہ طاقت ہے جس کی مدد سے ڈیمن ریس کو ختم کیا جا سکتا اور وہ لوگ اسے دھارن کرنے والے کو یہ وردان دیتے ہیں کہ اس طاقت کے ساتھ میں ہیومن ریس کبھی بھی نہیں ہارے گی اور ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ چلنے پر مائک ڈیپ سے کہتا ہے کہ اب یہ ہماری کندو پر بہت ہی بڑی ذمہ داری آ چکی ہے تب ہی ڈیپ وہاں پر ووک آف پروفیسی کو کھول کر دیکھتا ہے جس کے جریو اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان دونوں نے ہی کلٹیویشن کے سیونتھ لیبل کو بھی اپار کر لیا ہے اسی لیے اب ان لوگوں کا مروسہ اور بھی زیادہ پڑ جاتا ہے اس کے بعد اب ہمیں تھنڈر سٹی کی اس جگہ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس ڈیمن گرل نے آ کر ڈیو کی فیرنٹس کو مار دیا تھا اور اس خطرناک لڑائی کی وجہ سے اس ایرینہ کی ساری کی ساری چیزیں تباہ ہو چکی تھے جہاں پر ڈیو اور مائک دونوں ہی آ جاتے ہیں لیکن اس جگہ کو دیکھتے ہیں مائک کو وہ پل یاد آنے لگتے ہیں جب اس کی آنکھوں کے ہی سامنے اس ڈیمن گرل نے اپنی فاہورز کی مدد سے اس کے فادر کو جان سے مار دیا تھا جو کہ یہاں پر ڈیو اور مائک سے فیرلیس بیڈ کو لینے کے لیے آئی ہوئی تھی اور مائک کے فادر نے اس سے مرنے سے پہلے یہ کہہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن تم کبھی بھی اپنے اس فیرلیس بیڈ کو ان درندوں کے ہاتھ میں مت لگنے دینا جس کے بعد پھر وہ یہاں پر اپنے بہت زیادہ پاورفل الیکٹرک فاور کو یوز کرتے ہیں لیکن وہ ڈیمن گرل مائک کے ڈین کو آزانی کے ساتھ میں روک لیتی ہے اور وہ بہت ہی آسانی سے اسی کے سامنے ان کو وہیں پر ختم کر دیتی ہے جس کو دیکھتے ہوئے بھی مائک کچھ بھی نہیں کر پاتا کیونکہ ڈیو اسے اس فائٹ میں انولپ نہیں ہونے دیتا جس کے بارے میں مائک کے مدن نے اسے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تم اسے یہاں سے لے کر چلے جانا اور جب وہ بھی اس ڈیمن گرل کو اپنے فاورز کے مدد سے ماننے کے لیے جاتی ہے تو وہ ڈیمن گرل آسانی کے ساتھ میں ان کو وہیں پر ف رشان ہو چکا تھا اس لئے وہ سب سے فہلے اپنے گریٹ ایلڈر کے پاس میں چلا جاتا ہے ان کو دیکھنے کے لیے جو کہ ابھی بھی صحیح سلامت تھے تو وہ ڈیپ سے کہتے ہیں کہ تم یہاں پر واپس کیوں آ گئے تو پھر مائک یہاں پر روتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہوئے کہ میرے فیرنٹس کے ساتھ میں کیا ہوا اور آپ پھر بھی مجھ سے یہی پوچھ رہے ہو کہ میں یہاں پر کیوں آیا تو ایلڈر کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تھنڈر سٹی کی لوگوں کو سچائی کے بارے میں پتا چلے کیونکہ میں نے ابھی اس بارے میں ایناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ کنگ اور کوئن دونوں ہی یہاں سے کافی بڑی دورے کے لیے گئے ہوئے ہیں لیکن تم تو اس کی سچائی جانتے ہو کہ وہ اصلیت میں کہاں گئے ہیں تو مائک کہتا ہے کہ میں کیوں نہیں جانوں گا میری ہیاں کو کے سامنے انہیں مار دیا گیا تب ہی گریٹ ایلڈر مائک کو بتاتے ہیں کہ اس دن یہاں پر کیول ایک ڈیمن نہیں تھا بلکہ اور بھی ڈیمن کلنز سے یہا اور ڈیمن آیا ہوا تھا جس کی ان کے ساتھ میں ایک بہت ہی قطنناک طریقے سے فائٹ ہو جاتی ہے گریٹ ایلڈر کی پاورز بلے ہی بہت ہی زیادہ بڑی لیول کے تھی لیکن اس ڈیمن کو انہیں روپنے میں بلکل بھی پریشانی نہیں ہوتی بلکہ وہ تو بیٹھے بیٹھے ہی گریٹ ایلڈر کے اوپر بہت ہی زیادہ قطنناک وار کرتا ہے جس سے کہ ان کے موزے گھون تک نکلنے لگ جاتا ہے اور گریٹ ایلڈر بتاتے ہیں کہ اس بڑی لڑائی کے بعد میں کیول یہی پر فسا رہ گیا اور جب تک میں خود کو ٹھیک کر پا تھا تب تک تو بہت دیر ہو چکی تھی اسی لئے میں نے تنڈر سیٹی کے لوگوں سے یہ کہہ دیا ہے کہ کنگ اور کوئن تین سال تکا بھی واپس نہیں آ سکتے اور تین سال کے بعد تو مجھے یہ بتانا ہی ہوگا کہ ان کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد پر میں تمہیں اس تنڈر سیٹی کا راجہ بنا دوں گا اور اب مائی کے ایک جگہ پر ویٹا ہوا خود کو کوستے رہتا ہے کہ یہ سب کچھ اسی کے وجہ سے ہوا ہے اسی کی وجہ سے اس کے فیر لیس بیڈ نہیں ہوتا تو کبھی بھی اس کے پینرز نہیں مارے جاتے تو پھر گریٹ ایلر اس سے ناراض ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ کیونکہ اب خود کو دوست دینے سے اب کچھ بھی نہیں ہونے والا اور اگر تم اس طریقے سے سوچو گے تو تم کبھی بھی ان ڈیمنز کو نہیں ہرا پاؤگی اب تمہارے اوپر اس فوری سٹی کی ذمہ داری آ چکی ہے اسی لئے اب تمہیں کسی بچے کی طرح نہیں بلکہ ایک راجہ کی طرح سوچنا ہوگا اب تم یہ سوچو کہ تم اپنے دیس کو کیسے بچا� اور اپنے فتا کی اس مہان ویراست کو کیسے آگے بڑھاؤگی اور کیا کبھی تم نے اس بارے میں سوچا کہ ان ڈیمنز نے ہمیں کیوں نہیں مارا کیونکہ اگر اس دن وہ ڈیمنز چاہتی تو تمہیں بھی اور مجھے بھی مار سکتے تھے اور ہماری اندر اس وقت اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم ان کو روک بھی پاتے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ ڈیمنز ہماری دنیا پر حاوی ہونے لگیں گے اور چھٹکیوں میں نارمل انسانوں کو کیڑوں کی طرح مسل دیں گے تو پ گری ٹیلر سے کہتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر سپیرلیس ویڈ کے ہونے کا مطلب ہی کیا رہ جاتا ہے جس کے بارے میں پھر گری ٹیلر ان دونوں کو ہی بتانے لگ جاتے ہیں تم لوگوں کو اس بارے میں پتا نہیں ہوگا لیکن تم دونوں ہی سپیرلیس ویڈ کے اترادکاری ہو اور یہ بات جاننا تم لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ بھوش میں آنے والا ڈیزاسٹر تم لوگوں سے ہی جھڑا ہوا ہے تو مائک کہتا ہے کہ کیا ہمیں سیون کارڈ بی لیوزن کے ذریعے فتح چلا جب ہم لوگوں نے اپنے فاورز کے سیونتھ لیول کو بریک درو کیا اور پر اسی کے ساتھ میں یہ فارٹ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے اس کا نیکسٹ فارٹ بہت ہی جلد آیا جائے گا تو آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے